دبستان ملتان دعوت دے رہا ہے اہل دانش کو کہ وہ فروغِ عدب و شیر میں اپنا فعال کردار ادا کریں دبستان ملتان چینل کو سبسکرائب کر کے علم و عدب سے وابستگی کا ثبوت دیجئے شکریہ ناظرین دبستان ملتان کی جانب سے آج کا یہ خاص پروگرام ہم نے اپنے چینل کا نام دبستان ملتان رکھ تو دیا لیکن دنیا بھر سے جو احباب ہیں وہ بار بار یہ دو سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ ملتان کیا ہے اور یہ دبستان کیا ہے ہم نے چاہا کہ ان دونوں سوالوں کا ایک تفصیلی جواب احباب تک سننے والوں تک ناظرین تک پہنچنا چاہیے جس میں دبستان کا بھی مکمل تعلق ہو جائے اور ملتان کا بھی تعلق ہو جائے اس سلسلے میں ہم نے وزارش کی استاد محترم ڈاکٹر حسد عریب صاحب سے کہ قبلہ تشریف لائیں اور اپنے ریکچر سے اہل دنیا کو اہل عدد کو ملتان کا تعلق بھی کرائیں اور دبستان ملتان کا تو گفتگوں کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر حسد عریب صاحب سے دو ہزار بیس ملتان کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جو آفاق میں بھی یادگار رہے گا اور ملتان کی تاریخ میں بھی محفوظ ابھی جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ دبستان ملتان کا تعارف دبستان ملتان کا تعارف نصر میں تو خیر ہوتا ہی رہے گا میرا جی چاہتا ہے کہ شیر دوستوں کی بارگاہ میں یہ تعارف بسورت شیر ارز کروں دبستان ملتان کا در کھلا صاحبان شیر سخن کی نظر ہے یہ تعارف دبستان ملتان کا در کھلا ملا اہل دانش کو ایک گھر کھلا ملا اہل دانش کو ایک گھر کھلا لکھیں اس میں باتیں پڑھیں اس میں شیر لکھیں اس میں باتیں پڑھیں اس میں شیر یہ کہنے کو ہے ان کے دفتر کھلا یہ کہنے کو ہے ان کے دفتر کھلا محبت عدب شیر و حکمت پسند محبت عدب شیر و حکمت پسند دبستان ملتان بئین ارجمند بہت بہت دبستان ملتا بئین ارجمند عداوت نہ کینا نہ تاریز و تنز عداوت نہ کینا نہ تاریز و تنز خصومت کا ہے داخلہ اس میں بند خصومت کا ہے داخلہ اس میں بند نہ مسلک عقیدہ نہ مذہب گزار نہ چندے نہ خیرات کی کچھ پکار نہ چندے نہ خیرات کی کچھ پکار گلستان شیر و سخن کے لیے دبستان ملتان تازہ بہار دبستان ملتان تازہ بہار یہ بہر متقارب میں کچھ شیر تھے اب بہر حضج میں یعنی ربائی کے قریب تر بہر میں سنیے اس کا تعریف دبستان ملتان کا ملتان دبستان ادب سب سے دگر ہے ملتان دبستان ادب سب سے دگر ہے شہر شعور آباد میں یہ ایک نیا گھر ہے شہر شعور آباد میں یہ ایک نیا گھر ہے پنجم تو نہیں باب گلستان کا لیکن یہ حضرت سعادی کے گلستان کا در ہے یہ حضرت سعادی کے گلستان کا در ہے آپ کی نظر کرتا ہوں خاص طور پہ بینانہ بین آیان سخن کی نظر کرتا ہوں اور دایانہ نے خاص طور پہ دانایان شہر و سخن کی بارگاہ میں بالخصوص اور تعظیمن یہ روای بسورت زہاف عرض ہے دبستان ملتان کی تعریف میں دیکھو جو یہاں صاف بیانی نظر آئے دیکھو جو یہاں صاف بیانی نظر آئے ہر آنکھ کو ارجنگ معانی نظر آئے ہر آنکھ کو ارجنگ معانی نظر آئے شفافیت ایسی ہو ایاں حسن بیان کی شفافیت ایسی ہو بیان ایسی ہو ایاں ایسی ہو ایاں حسن بیان کی یوسف کو زلیخہ کی جوانی نظر آئے شفافیت ایسی ہو ایاں حسن بیان کی یوسف کو زلیخہ کی جوانی نظر آئے دبستان ملتان کیا چاہتا ہے اور کیا مانگتا ہے آپ سے سنیے کیا بات کہی آپ نے کیا خوب غضب ہے کیا بات کہی آپ نے کیا خوب غضب ہے یہ دعوے باطل تو نہیں کوئی سبب ہے یہ دعوے باطل تو نہیں کوئی سبب ہے اب لکھنو دلی کے دبستان سے آگے ملتان بی ہاں ایک دبستان عدب ہے ملتان بی ہاں ایک دبستان عدب ہے میں نے ارس کیا کہ تعرف میں جہاں جہاں جو باتیں کہی جا سکتی ہیں اس میں باانداز دگر میں نے ایک زہاف کے ساتھ تعرف میں ربائی اور کہی ہے دو رکن اس کے کم ہیں ملتان دبستان عدب سب سے دگر ہے ہے نہیں کہا میں نے اب اس کو کم کر کے پڑھ رہا ہوں رکن کو کم کیا اس میں وہی ربائی جو پہلے پڑھئے تعرف میں سنیے گا باانداز دگر ملتان دبستان عدب سب سے دگر ملتان دبستان دبستان عدب سب سے دگر شہر شہر شعور آباد میں یہ ایک نیا گھر شہر شعور آباد میں یہ ایک نیا گھر پنجم نہ سہی باب گلستان کا ضرور ہے حضرت سادی کے گلستان کا در تعرف جب میں یہ بات کہتا ہوں کچھ اہل علم سوال کریں گے کہ دبستان ملتان کی لغت لفظ نام انوان سرنامہ سرخی اپنی مانوی تشریح بھی چاہتی ہے کہ دبستان کیا چیز ہے اے حاکمان شہر سخن آپ سے اور اے طالبان فکر و فن آپ سے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اس تشریح کو توجہ سے سنیں یہ دبستان کے لفظ اہل علم کے نزدیک عدب اور بستان کا مرکب ہے بعض اہل علم کے نزدیک عدب لفظ عدب اور بستان کا ایک مرکب ہے بستان باغ بستان بو شتان محق والی جگہ بستان ادارہ حسن بستان خوشبو محق کی انجمن اہل لغت نے بستان کے معنی بہت سے جہاں لکھے ہیں قریب تر معنی یہ بتائیں تو جب ہم دو لفظوں سے مرکب کریں عدب بستان تو یہ ترکیب اہل قوائد کے نزدیک مقتول اضافت کہلاتی ہے اسے کہتے ہیں اس ترکیب کو جس میں اضافت قطع کر دی جائے تھی اور پھر اسے منقلب کر دیا جاتا ہے کیا مطلب ہے بستان ادب باغ ادب ادب الٹ دیا اسے اور پہلی حالت میں اس میں اضافت اڑائی گئی ہے بعض ایسی ترکیب ہوتی ہیں کہ جس میں اضافت ظاہر نہیں ہوتی لیکن جب اُلٹ اُلٹا جائے تو وہ مانے دیتی ہیں شاہ جہاں جہاں شاہ بادشاہ زمانے کا زمانہ بادشاہ کا تو بعض جگہ اضافت اپنے اندر لیکن جب اُلٹا جائے تو وہ اپنے معنی دیتی چنانچہ عدب بستان سے مراد بستان عدب عدب کا باغ اب اس کو جمع اس کی اصلی حالت پہ لے جائیں تو مختوع اضافت یعنی اضافت ختم کریں گے کیسے عدب بستان یعنی دبستان عدب دیکھیں اس کے ایک اور مثال اہل علم نے فارسی کے اہل علم نے قدیم عربی سریانی اور عبرانی سے ایک فائدہ اٹھایا ہے اس لفظ کے حوالے سے ارس کر رہا ہوں جو فارسیان نے فائدہ اٹھایا ہے وہ کیا کہ قدیم سریانی اور قدیم عبرانی میں علف کو حقیقتاً جانتے ہوئے کہ یہ جزوے کلمہ ہے اس سے ضرورت بیان کے اعتبار سے یا ضرورت شیر آج کے لفظوں میں کہتا ہوں علف کر دیا ہے الہدہ کر دیا علف سے آپ نے سنا ہوگا کہ ابو الحسن کو ابو الحسن کو اہل فارس بل حسن بھی کہتے ہیں یہ نکتہ یاد آیا ابو الحسن سے علف اڑا دیا اس کے بولی کا نام اصل میں علف سمیت تھا ابو علی تھا علف وہاں سے اڑا دیا کتاب مقدس میں ابراہیم کا نام براہیم بھی ملتا ہے اسماعیل کا نام سمائیل بغیر علف کے بھی ملتا ہے تو علف کو اہل فارس جب عدا کرتے ہیں تو قدیم رویہ کی بنیاد پر جو لغ و لہجے کا بعد میں عربوں نے نہیں اختیار کیا اسے لیکن اہل فارس نے اپنے شعر عدب میں اسے تسلیم کیا اور علف کو جہاں ضرورت پڑی انہوں نے ہٹا دیا لہذا عدب کا علف بھی ان معنوں میں عدب ستان کے لفظ میں علف انہی معنوں میں محضوب کر کے دوستان کیا گیا ہے اس میں یہ عدب ستان اور عدب ستان کی تشریف یہ ہے یہ ہے عدب ستان ان سب کو مرپ کرتے تو پھر یہ بنتا ہے دوستان اس کا ایک اور اصول بھی ہے اس لفظ کے حوالے سے بعض لوگ کہیں گے کہ دوستان ملتان کے تعارف میں قواعد کا ایک دفتر کھولا جا رہا ہے لیکن بعض لوگ اس چاہیں گے کہ ایسا ہو آپ نے سنا ہوگا ایک شربت ہے کوئی بازار میں بہت بکتا یہ تو موسم سخت ہے اس کا نام لوں تو آپ کو لطف نہیں آئے گا گرویوں میں لوگ اور خاص طور پر افتاری کے وقت اس کا نام بہت لیتے میٹھا ہے بہت چلیے اس میں افضا کا لفظ آتا ہے ٹھیک آتا ہے یہی علف افضا کا اڑا دیا گیا اور فضا کہا گیا اس سے جان فضا روح فضا افضا کی بجائے علف کو حضف کر دیا جاتا ہے جیسے اندرون ایک لفظ ہے اندرون بمعنی اندر کے اس کا بھی علف بلکہ نون بھی بعض لوگ بڑا دیتے ہیں درون معنی وہی اندرون کے معنی وہی ہیں درون خانہ ہیں ہنگام کیا کیا چراغ رہ گزر کو کیا خبر یہ اندرون جو ہے وہ درون کے معنی میں وہاں نہ صرف علف بلکہ اہل لغت نے ضرورت شیری کے طور پر علف نون دونوں یوڑا دی ہیں تو اس طرح جہاں پہلے لفظ آتا ہے علف اسے باس فسحہ نے جائز قرار دیا ہے ہم نے بھی اسی جواز کو تلاش کر کے عدبستان کے علف کو یعنی اہل لغت نے عدبستان کو دبستان بنا لیا ہے علف کو اڑا گیا ایسا کیوں کیا ہے میں نے جیسے ارس کیا کہ اس کی اجازت ہے اجازت لی ہے جسے آپ لوگ پویٹک لائسنس کہتے ہیں اس میں یہ لیٹریری لائسنس ہے بہت بڑے زیادہ بور کا نہ سہی لیکن ہے تھرٹی وغیرہ پچھتیس بور اس میں آ جاتے ہیں یعنی کہیں کہیں یہ اڑ جاتا ہے دیکھئے آپ کا ایک بڑا قریب تر لفظ جس سے آپ کی برسوں نسبت بھی رہی افرنگ ہے افرنگ اس افرنگ کا علف بھی اس رنگ کا اس لفظ کا اس لغت کی اصل علف بھی اڑی ہوئی جائے چنانچہ افرنگ کی بجائے فرنگ بھی کہتے ہیں فرنگ بمانی انگریز کے تیرے صوفے ہیں افرنگ تیرے قالی ہیں ایرانی رولاتی ہے اور اقبال نے بہت سی باتوں پر رونہ کا ذکر کیا ہے تناسانیوں کا کہ ایرانی قالین اور افرنگی صوفے جو ہیں بیٹھنے کہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے حالانکہ وہ خود ان کے ڈرائنگ روم میں وہ صوفے آج بھی پڑے ہوئے اچھا افرنگی کو فرنگی علف کو اڑا کر فرنگی کہا گیا بیٹھنے تن تن کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج تن کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیق و برہمن وہاں افرنگی ہی فرنگ کو افرنگی استعمال کیا ہے اقبال نے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان پہ نگاہ کیجئے تو یہ لفظ اپنی پہچان دیتا ہے ایک ادارے کے طور پر ایک انجون کے طور پر بلکہ بعض تشریحات میں تو یہ تحریک کے معنوں میں بھی آتا ہے اور بعض لوگ اسے تنخید زبان میں دبستان کو خیال کی تحریک بھی کہتے ہیں دبستان خیال دبستان خیال بھی کہتے ہیں چنانچہ دبستان ملتان دبستان ملتان دبستان خیال ہے یہ عدب کا اور اس جدید آفاق میں اہد حاضر میں اس کی پکار بھی اپنی ایک پکار ہے محبت عدب شاہستگی قربت اتحاد انسانیت یہ ساری آوازیں اس دبستان میں آپ کو جا بجا نظر آئیں گی اب اگلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ دبستان کیسے بنتے ہیں ہم جب کہتے ہیں دبستان ملتان میں ارز کرتا ہوں کہ جب کوئی دبستان قائم ہوتا ہے تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ماحول وہ فراہم کرتا ہے اپنے لئے شہر کا علاقے کا تہذیب کا اختیار تمدن کا ایک سماجی دائرہ پہلے بناتا ہے اپنے اردگرد مثلا دہلی ایک تہذیب تھی ایک دائرہ خیال تھا ایک فکر کی تربیت گاہ تھی بادشاہوں کی چھتری تنی ہوئی تھی اہل قلم کی پذیرائی ہو رہی تھی لوگ دور و نزدیک سے سمٹ سمٹ کر شہر میں جمع ہو رہے تھے مشاعر ہو رہے تھے کتابیں لکھی جا رہی تھی محاور خلق ہو رہے تھے زبان کا لب و لہجہ الک پہچان کی صورت میں سر اٹھا رہا تھا موں دکھا رہا تھا یہ تمام اجزاء نمو دوستان کا اجزاء مرکب بن جاتے ہیں جہذا جب ہم کہتے ہیں دوستان ملتان تو یہاں کے معروف لوگ جو اور شہروں کی طرح یا اور شہروں سے الگ بالکل نظر آتے ہیں اس شہر سے اٹھنے والی شیر و سخن کی آوازیں قدیم زمانے سے اہد بلبن سے لے کے چھٹی و ساتویں ہجری سے لے کے آج پندرویں ہجری تک صدی تک الگ آوازیں امارتوں کے نخش و نگار الگ کاشی گری رنگ و روغن نمائن خطاتی کرنے والے اور مصوری میں دست کمال رکھنے والے دکھائی دینے لگے کتابیں چھپنے لگیں امارتیں بننے لگیں اور یہ سفر صدیوں سے آج تک جاری ہے آج بھی بہت نمائن گفتگو کرنے والے ممتاز نقاد شیر اور بیان نصر میں اپنی جگہ رکھنے والے لوگ خاص طور پر ان معنوں میں کہ دبستان ملتان کی شورت شہر کی نسبت نہیں بلکہ علاقے کی نسبت سے یہ ہے ایک وسی علاقے کی نسبت سے کہ وہ اس اہد ترقی میں جو زبان اور عدب کی ترقی کا دور ہے اس وقت اس میں اس علاقے کی وسط بھی ایک الگ انتیاز کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے اہل قلم جا بجا میں تو اگر ذکر نہ کرتا مناسب نہ تھا تو میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں عدب سے ہٹ کر کہ اس علاقے اور اس نام کی نسبت سے سیاست کا وہ بازار گرم ہے کہ جسے چاہیں چت کر دیں جسے چاہیں پٹ کر دیں بہرحال عدب ہمارا موضوع ہے دبستان ملتان لہذا میں اس کی طرف واپس آگے ارز کر رہا ہوں کہ دبستان ایک تحریک بھی بنتی ہے دبستان ایک اجتماعیت ہوتی ہے سماجی اس میں لوگوں کا رویہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں لوگوں کی لکھے ہوئے بول وہ ایک طاقت اور قسرت کے ساتھ نظر آتے ہیں اور پھر وہ ایک حوالہ بن جاتے ہیں اس طرح دبستان بنتے ہیں اردو کی تاریخ میں دو دبستان بڑی شورت رکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں دبستان دہلی اور دبستان لکھنو میں نے اردو کیا تھا کہ اب لکھنو دلی کے دبستان سے آگے ملتان بھی ہاں ایک دبستان عدب ہے اس لیے کہ جس رخ پر جائیے شیر کے نصر کے تنقید کے تعلیم کے آپ کو ملتان میں اس کے حوالے ملتے چلے جائیں گے آپ ورق الڑتے چلے جائیے سطر سطر فقرہ فقرہ اور حرف حرف الڑتے جائیے ورقوں کو آپ کو حوالے ملتے جائیں گے اس طرح ان حوالوں سے یہ دبستان دبستان ملتان بنتا ہے اس میں کیا کچھ کہنا چاہیے میری اپنی ناچیز رائع یہ ہے کہ اسے صرف اور صرف شیر و عدب کے لئے میں نے تو اس کو کہا تھا کہ سماج سیاست تدبیر حکمت حکمت ساری چیزیں اس میں آتی لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دبستان ملتان ایک عدبی اسطلاح کے طور پر ہمیں قبول کرنا پڑے گا دبستان ملتان ایک سکہ بند سکے کی طرح سکہ بند دعوی کی طرح ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا کہ یہ عدب عدب اور صرف عدب کے لئے ہے اور یہ پکار دے گا آپ کو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کس زبان کا ہو ہمارا جی چاہے گا اور میں شاہد عباس اور خرم سے یہ کہوں گا کہ اس کے کچھ اجزاء بیان کے ایسے زبانوں کی طرف بھی لائیے جو ملتان سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نسوت رکھتی ہیں اور خاص طرح ملتان کی اپنی زبان اس پر بھی کبھی نہ کبھی راستہ دیجئے اس کو بھی گو کہ اس کے بڑے بڑے اللہ ان اداروں کو آباد و شاد رکھے وہ ادارے موجود ہیں لیکن جو طاقت زبان اردو کو موجودہ ٹیکنیکی دنیا نے دی فنی دنیا نے سائنس دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور مقامی زبانوں کو بھی اس دبستان کے ذریعے یہ صرف دبستان اردو یہ لوگ کہ میرا ہے تیرا ہے یا کسی کا مخصوص کر نہیں دبستان ملتان جب آپ کہیں گے تو اس میں کچھ اور زبان کا بھی ذکر کریں گے خاص طور پر ہماری اپنی زبان ملتان کی زبان اس کو بھی کہیں نہ کبھی کبھی لائیں گے آپ اس کے شاعروں کو جنہیں پذیرائی نہیں دی ہے مسند حکومت نے انہیں لائیے مسند پہ بٹھائی ان ضعیف و ناتوان اور گمنام شاعروں کو کمزور عدیب کو گوشہ نشی موسی خاروں کو اور جو چھپے دبے اہل ہنر بیٹھے ہیں ملتان کے ان کا چہرہ دکھائیے تاکہ یہ جو ایک ورق چپک رہا ہے چہرے پر ہمارے آپ کے کہ یہ صرف اردو کی باتیں کرتے ہیں اس میں عدب سارا لائیے سارا لائیے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ملتان کی ایک بڑی میراس ہے وہ ہے ملتانی زبان کا مرسیہ اس کی بڑی ضرورت ہے نئے عدب کو اگر ملتانی زبان کو اوپر لے جانا ہے تو ملتانی مرسیہ کو آپ اوپر لاکہ دکھائیں گے لوگوں کو کہ اس نے کس عید میں زبان کی خدمت کے حوالے سے کیا کام کیا ہے بڑے بڑے نام آپ کو سامنے آئیں گے بعض یونیورسٹریز نے اس پہ کام کیا ہے ابھی اوپن یونیورسٹری نے بھی میری نگرانی میں کام کیا اسلامباد نے بارال پاس سے کام ایسے آپ کو نظر آئیں گے تو جب ہم کہتے ہیں دبستان ملتان تو اس سے مراد ہوتی ہے ملتان کی آواز دبستان ملتان ملتان کے آواز کا وہ آہنگ جو شیر و سخن اور ہنر و سنائی میں بھی نظر آتا ہے ہمیں میرا جی چاہے گا کہ یہاں کے نقاش یہاں کے مصور یہاں کے سندگر یہاں کے کاشی گر سب کے سب آپ کے کیمرے کے سامنے آئیں اور آپ ان کا تعریف کرائیں شکریہ آپ پوچھے گئے سوال ملتان کیا ہے اور دبستان کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے ان سوالوں کا مفصل جواب آپ کو مل چکا اور ڈاکس صاحب نے جس خوبصورت انداز سے ہمیشہ ہی وہ بہت ہی پیارا بولتے ہیں اور یوں بولتے ہیں کہ وہ الفاظ ہمارے دل میں مجھبو آپ تک بھی پہنچی ہوگی ہمارا یہ ادارہ دبستان ملتان آپ سب کے لئے ہے آپ جو بھی زبان بولتے ہیں وہ ہماری زبان ہے آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام کو سماعت کرنے کا ہمارا ساتھ دیجئے اور اسی طرح ہم آپ کی خدمت میں عدب کی خدمت کرتے ہوئے بہت اچھے پروگرام لاتے رہیں گے دبستان ملتان کو دیکھئے اور ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ